مکتار سہر جنڈر کے حوالے سے ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اگر ہم آج کل کی بات ایڈکیشن کے سمپلی بات کرتے ہیں تو وہ کوئی فیلڈ ہی نہیں ایڈکیشن ہی نہیں بلکہ کوئی ایسا فیلڈ ہی نہیں ہے جہاں پر وومنز کے حوالے سے اپرچونٹیز ایوالیبل نہیں ہیں لیکن اس پوزیشن پر آتے آتے بائی صاحب ان وومنز کو بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا بہت ساری چیزیں دسکرمنیشن جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا رائٹ ووٹ ووٹ ڈالنے کا حق نہیں ان کو ملتا تھا تو یہ ساری چیزیں ہسٹری میں پاسٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں اور اس کے بعد ایک ایسا مقام ان کو دیا جانے لگا جو شاید یہ کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے اور اگر ہم اسلام کی طرف دیکھیں تو پہلے سے ہی چودہ سو سال پہلے ہی ان وومنز کے حوالے سے ان کی جو پوزیشن ان کے حوالے سے سوچا گیا تھا کوئی بھی ڈسکرمنیشن بیسر آن جنڈر جو ہے وہ ہمیں اسلام نہیں سکاتا ہے جس طرح سے ایک میل چائلڈ کو کیر کرنا ہوگا اسی طرح سے برابر ہمیں ایک فیمیل چائلڈ کو بھی کیر کرنا ہوگا یہ ہماری ٹیچنگز ہیں جانبا بھرمی ڈسکرمنیشن یہ جانبا چاہیے میں ہماری جانبا بھرمی 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 کنٹراسٹ بھرمی بھرمی سکول اٹن کرتے ہیں اسی طرح سے گرلز بھی اٹن کرتے ہیں لیکن میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس پوزیشن پہ آتے آتے ہیں جہاں پر آج کل کے دور میں ہارڈلی کہیں پہ ہمیں ڈسکرمنیشن ملتے ہیں میل اور فیمیلز کے درمیان مگر اس پوزیشن تک پہنچتے پہنچتے ان وومنز کو جو ہے بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اگر ہم کچھ اور چیزیں ان وومنز کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ یہ کہ بہت سارے لوگ یہ بھی فیل کرتے ہیں آج کل کے دور میں بھی کہ there are some specific jobs only which suits the women folk یا جو وومنز رہتے ہیں ان کے لئے کچھ خاص گینے چونے ہی کچھ ایسے کام رہتے ہیں جو ان کے لئے سوٹ کر رہے ہیں otherwise باقی سارے کام ان کو سوٹ نہیں کرتے ہیں جیسے technical jobs ان کو سوٹ نہیں کرتے ہیں but this was a myth basically this was a wrong concept regarding these women's and all that but آج بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ وومنز ایسے کام بھی کرتے ہیں جو technically بہت زیادہ hard ہوتے ہیں اگر ان کی jobs کی بات کریں جو ان کو recommend کرتے ہیں ہمارے society وہ nurses کا کام ہو female doctors کا کام ہو teachers کا کام ہو teacher ہو یہ سارے کچھ چیزیں جو ہیں ان کے لئے بہت مقصود سمجھ جاتے ہیں کہ they must go for these jobs only لیکن ہمارے پاس ایک example اس کتاب میں لکھی ہوئے ہیں لکشمی لاکرا کا اس نے یہ سارا جو system ہے اس کو ہم stereotype image بولتے ہیں جو ایک خاص image جو ہیں خاص concept ہے ہم نے ایک particular section آپ دے society کے لئے دماغ میں بٹھایا ہوتا ہے اس کو ہم stereotype پہ کہتے ہیں کہ وومنز یہی کچھ نرم منازوں کو کام کر سکتے ہیں لیکن لکشمی لاکرا نے جو ہیں یہ ساری concept ہی بدل کے رکھتی یہ پہلی وہ وومن first woman engine driver تھی northern railway میں کہ اس نے وہ کام کر دیا جو اس سے پہلے کسی وومن نے نہیں کیا تھا by this act shown by the لکشمی لاکرا he showed to the whole world that women can even do the technical jobs like to becoming an engine driver یہ بہت ہی unique جو ہے ایک job تھا جو اس سے پہلے کسی عورت نے نہیں کیا تھا اس کے علاوہ ہم ایسی society میں بھی رہتے ہیں third world countries میں خاص کر جہاں پر full of pressures رہتا ہے جیسے بوائز کو ہارڈ ور کرنے کے لئے اور اسی طرح سے ان کی ایک سیلری بنتے ہیں یا باقی وومن کو یہی نرم و نازر کام کرنے کے لئے ہمیں دیے جاتے ہیں it is not basically the things which is common among the illiterate persons نہیں نہیں ایسا نہیں ہماری society ایسی society ہے جہاں پر یہ چیزیں even کن میں پڑی لکھے لوگوں میں بھی ہیں کہ یہ عورتیں کچھ خاص گینے چونے نرم و نازر کاموں کے لئے ہی بنائے گئے ہیں otherwise hard work جو ہوتا ہے وہ boys کے لئے یا males کے لئے specifically ہے ایک اور چیز اگر ہم دیکھیں جو سکول جانے کا جو system ہے یہ ایک important aspect بنا ہوا ہے life کا نہ صرف ہندوستان میں بلکہ ہندوستان سے باہر جتنی بھی سکول جانا یا education حاصل کرنا یہ important part بنا ہوا ہے life کا ٹھیک ہے سر آج کل کو اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ one of the most important aspect of our life to get the education or to go to the school ٹھیک ہے سر لیکن یہاں پر past میں اور آج بھی کہیں کہیں پہ ہمیں بہت ساری difficulties دیکھنے کو ملتی ہیں کہ کچھ societies میں ایسی چیزیں ہیں جہاں پر proper نریشمنٹ نہیں ملتی ہیں اور بیاس ہوتا ہے male female کے حوالے سے تو سکول جانا آج کل جو آسان ہے past میں ایسا نہیں ہوا کرتا تھا it was hardly possible for the women these female children to go to school ان کے بارے میں یہ سوچا جاتا تھا کہ اگر انہوں نے پڑھائی لکھائی کی اگر یہ سکول گئے تو گھر کا کام کاج کون کرے گا باجیب عجیب mentality تھی اچھا دوسری بات ان کے بارے میں یہ بھی سمجھے جاتی تھی اگر انہوں نے education حاصل کی اگر وہ school چلے گئے تو وہ لحاظ جو شرم ہویا ہے وہ بھی ان سے ختم ہو جائے گی وہ بھی ختم ہو جائے گی تریسرا important aspect جو school جانے کے حوالے سے ان کے بارے میں یہ سوچا جیادہ تھا کہ جب یہ school جائیں گے تو ان کو گلی چورہوں سے گزرنا پڑے گا جہاں پر ان کو problem ہو جائے گی harass ہو جائیں گے تو اس وجہ سے بھی اور دوسری بات ان دن میں بہت زیادہ school نہیں ہوا کرتے جس وجہ سے ان کو school جانے سے روکا جاتا تھا اور بہت ہی کم لوگ ان کے بارے میں سوچتے تھے کہ ہمیں females کو بھی پڑھنا چاہیے ٹھیک ہے سر اور یہ سلسلہ جیسے چلتا آ رہا تھا پاسٹ میں بہت کم opportunities ان کے حوالے سے ہوا کرتی تھے اور جس وجہ سے قوم جو تھی وہ بہت زیادہ پڑھ لے نہیں پاتی تھی اور یہ آج کل کے دور میں ہمیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ ایک عورت کا پڑھا لکھا ہونا کتنا ضروری ہے میں آپ یہاں پر چلتے چلتے ایک چیز اسلام کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ ہمیں چودہ سو صاحب پہلے پروفیٹ محمد صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پڑھائی لکھائی کرنے کے لئے میں سکول کا استعمال یہاں پر کر رہا ہوں کہ اگر اس کو دونوں کو پڑھنے لکھنے کی صلاح ہے تو اس کے پاس پیسہ نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ آپ دیکھ سکول پڑھائی لکھائی کے حوالے سے سٹرس دیا گیا ہے اسلام میں خاص کر فیمیلز کے حوالے سے ٹھیک ہے اور ان بیچاریوں کو جو لڑکیاں ہوا کرتے تھے یہ بلکل پچھڑی ہوا کرتے تھے ان کو سکھائی جاتا تھا اور بلکل ان کی پڑھائی لکھائی کے طرف توجہ نہیں دیا جاتا تھا تو لڑکیوں کو ہی سمجھائی جاتا تھا کہ آپ کو کیا کر نا پڑھ لکھ بڑا عجیب چیز ہے آپ کو آگے جا کے چولا چوک ہی سنبھال نا نظر نہیں آتی ہیں تو یہ پارٹ نمبر ون تھا اس ٹاپک کے حوالے سے دوسرے پارٹ میں ہم اس ٹاپک کے حوالے سے کچھ باتیں کریں گے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام موسیقی